چلے اب خبر حصار سے راکھی گڑھی ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کے ساتھ ہی اس گاؤں میں ایک بڑی آبادی بسی ہے جس سے ہٹائے جانے کی نوٹس سب دے دئیے گئے ہیں گرامین آبادی کو اس زمین سے ہٹائے جانے کی ویروض میں پورا راکھی گڑھی گاؤں دھرنے پر بیٹھ گیا ہے کی ورلڈ ہیریٹیز راکھی گڑھی سائٹ کا سچ جب دنیا کے سامنے آئے گا تو اتحاس کی موجودہ پریبھاشائیں میں بدل جائیں گی اتحاس ایک کروٹ لے گا راکھی گڑھی سائٹ کا سچ جب دنیا کے سامنے آئے گا اور یہی وجہ کی اتحاس وید جلد سے جلد اس سچ کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں راکھی گاؤں کے وجیر سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سائٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری صرف وجیر سنگھ کے پاس ہے وجیر سنگھ جی مجھے بتائیے کہ کتنے اکڑ میں یہ جو پوری خودائی ہے وہ چل رہی ہے اور کب آپ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ راکھی گڑھی شاید کچھ الگ چیز ہے کچھ خاص ہے راکھی گڑھی پوری دنیا میں الگ ہے الگ کیوں ہے کہ ہڑپا میں صرف میچور کال ملیا ہے لیکن راکھی گڑھی میں تو ارلی میچور اور لیٹ تین کال ملے ہیں تین ایویڈنسوں کا ایک ساتھ ملنا بہت بڑی اپلپ دی ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہڑپا کال کے جو لوگ ہیں راکھی گڑھی بہت زیادہ بھو بھاگ پہ وکسی تھی تو اس سے آگے بڑھتے گئے اور ہڑپا تک چلے گئی وجیر سنگھ جی مجھے یہ بھی بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ راکھی گڑھی کا ساتھ جب سامنے آئے گا تو اتحاس کی جو موجودہ پریبھاشائیں ہیں جو کچھ اتحاس کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ سب کچھ بدل جائے گا یہ بلکل صحیح ہے یہ جو برانتی ہے کہ سب سے پہلے لوگ ہڑپا میں ہی بسے تھے لیکن یہ آرلی سبتیا کا ملنا اس بات کو درشاہتا ہے کہ یہ لوگ جب یہ آبادی بڑھتی گئی وہ پار کے سلسلے میں ندی کے ساتھ ساتھ ہڑپا تک چلے گئے اور اس سے بھی آگے تک اور یہ پورے ایویڈنس ہے کہ جو بیڈ جو سیل جو مٹکے وغیرہ ملے ہیں وہ ہڑپا سے بہترین ملے ہیں اور جو چیزیں ملے ہیں وہ ہڑپا میں ملے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ راکھی گڑی میں ملی ہے ارپا میں نہیں ملی ہے آپ یہیں پر پیدا ہوئے ہیں پلے بڑے کب آپ کو لگا کہ راکھی گڑی دنیا میں کچھ خاص ہے اس کے زمین کے نیچے جو سچ ہے وہ دنیا جاننا چاہتی ہے جو راکھی گڑی میں میں پیدا ہوا تھا میرے پیتا جی دادا جی یہیں پیدا ہوئے تھے تو یہ ہماری پستینی جنم بھومی ہے تو ہمیں اس لیے راکھی گڑی ویشیس لگتی ہے کہ پورے گاؤں کا وکاس اور ہماری بزرگوں کی سسکر دروار جو پوری دنیا کے سامنے آنے چاہیے تھے وہ سرکار کی کمی کی وجہ سے گاؤں کی کمی نہیں ہے گاؤں تو وہ آگے نہیں آ پائی میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ انڈیا گورنمنٹ سے ہڑپا ہڑپا کیوں ہے جب ہڑپا سے پہلے کسی علیہ جیسے نہیں انڈیا میں راکھی گڑی میں موجود ہے یہ اس کی ڈیولیمنٹ کیوں نہیں اور انڈیا گورنمنٹ کو یہ بھی سوچ نہ سیئے جتنے ٹوشٹ ویدیشی جو ٹوشٹ ہیں سب ہڑپا جاتے ہیں اگر یہاں کی ڈیولیمنٹ کر دے تو کتنی کنومی بڑے ایک بار سرکار کی اور میرے بھائیوں کو روزگار کتنا ملے گا چلیے تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے کہا یہ جارہا کہ ہڑپا سنسکرطی سے بھی پرانی سنسکرطی زمین کے نیچے دفن ہے پانچ ہزار سال پرانی سنسکرطی ہڑپا سنسکرطی کو سب سے پرانا مانا گیا لیکن یہاں جو سنسکرطی دنیا کے سامنے آئے گی وہ پانچ ہزار سے بھی زیادہ سال پرانی ہیں یعنی ہڑپا سنسکرطی سے بھی پرانی سنسکرطی تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے اپنے درشکوں کو یہ الگ الگ تیلوں میں باٹا گیا ہے پورا علاقہ ابھی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیلہ نمبر ایک کی ہیں اور کل سات تیلے یہاں پر بنائے گئے ہیں قریب قریب ساڑھے تین سو ایکڑ زمین پر جو پوجیشن ہے وہ پورا تتب ویبھاگ کی طرف سے لے لیا گیا ہے اتحاس وید کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا علاقہ ہے یہ جہاں تک نظر جا رہی ہے جو الگ الگ سیکٹرز میں اس پوری علاقے کو باٹنے کا کام کیا گیا ہے یہ جو راچھی گڑی ہے نا پہلی بار خودائی ارکیل ازیسروف انڈیا نے سن انیس سو ستانو اٹھانو سے دو زار ایک تک کی تھی اور ان لوگوں نے اس کو کھو جا تھا دو ست چوبیس ایکٹیر میں اور ڈیکن اینڈویسٹی کولیز اپنے نے اس کو دو زار تیرہ اور سوڑا میں کھوڑائی کی ان لوگوں نے سرچ میں پایا کہ یہ لگوگ ساڑھے تین سو ایکٹیر میں پھیلا ہوا ہے اور اس دوران کاربن ڈیٹنگ جو اتنی اچھی تکنیک اپنے بنی تھی ہمارے پاس تو کاربن ڈیٹنگ آئی تھی ساڑھے پانچے چھے زار سال اور اب جو ہنے کوریا میں کاربن ڈیٹنگ کرائی گئی ہے جو لگوگ ساڑھے سات ہزار کاربن ڈیٹنگ آئی یعنی ساڑھے سات ہزار سال پرانا جو اتحاس ہے وہ راکھی گری وائل گریٹیر سائٹ کے نیچے دفن ہے بلکل صحیح یہ لگوگ ساڑھے سات ہزار یا اس سے بھی زیادہ سال پرانا جو بستی ہے آبادی ہے ہماری سنس کرتی ہے وہ ان ٹیلوں کے نیچے دفن ہے کہتے ہیں کہ سبیتہ جو ہے وہ پانی کے آسپات جنم لیتی ہے پانپتی ہے تو یہاں بھی پانی کے سروت رہی ہوں گے ہاں یہ جو انیس رفتی اور درست دوتی کہ ڈیلٹا پر بسا ہوا یہ دوران کا مانگر تھا اور یہ جو مانگر بچا یہ ایک ڈیلٹا ٹائپ اس پر اس کے دنوں طرف ندیا تھی اور ایسے ایوی ڈینس بھی جو ہنا پراتا ویگیانیوں کو اور سیٹیلائٹ ایمیجنگ سے پرابت ہوئے ہیں چلیے تصویروں میں دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر دور تلق جو علاقہ نظر آ رہا ہے ہم اس وقت تو اس علاقے میں ہیں جو خالی علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں جو گاؤں کے استعمال کے لیے خالی زمین تھی اور ابھی جو ساتھ والا علاقہ ہے یہ کھیتی کا علاقہ ہے اور اسے بھی پراتت وید کافی مہترپون مانتے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں جو خدائی کا کام ہے وہ لگاتار یہاں پر کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے سیکٹروں میں اس علاقے کو باتنے کا کام کیا ہے اور کہاں یہ بھی گیا کہ ایک میوزیم یہاں پر بنایا جا رہا ہے جس میں راکھے گڑی میں جو بھی چیزیں نکالی گئی زمین کے نیچے سے وہ تمام چیزیں پردرشت کی جائیں گی دنیا بھر کے لوگوں کو دکھانے کا کام کیا جائے گا جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہمارے سامنے پیڑوں کے پیچھے سے جو بیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے وہ میوزیم چلیے دیکھیں ایک کوشش کر ہاں وہ میوزیم جو ہنے اریانہ سرکار بنا رہی ہے اور یہ دو زیادہ چیار میں بھی میوزیم بنانے کیا گوشنا ہوئی تھی اور تطکل ان سرکار نے سوڑا کروڑ روپے رکھے دیں لیکن راجنی تکانوں سے نہیں بن پایا تو اب یہ جو ہنے دوبارہ نرمان ہویا ہے اور اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری سبتیا اور سنسکرتی دنیا کے سامنے آئے گی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو لے کر جو ضائع کی ضرورت ہے اس میں کچھ جو گھر ہیں گاؤں کے جو گھر ہیں آگاؤں کی جو آبادی ہے وہ کہیں آڑے آ رہی ہیں زیادہ درنے درنے کو تیار ہیں لیکن نہیں چھوڑیں گے اب پچاس سو سال پر آنے اتحان میں دیکھو میں کو سرکاری یا بھی باگی پر لیکن پھر بھی میں یہ کرنا تھا کہ جو درنے پر بیٹھے ہیں ان کو سنتوشٹ کریں سرکار یہ سرکار کی اپنی نجازی مواری ہے اور ہماری جو بزرگوں کی امولی دروار ہے اس کو سامنے لائے یہ اس کا جو بیلے سرکار بڑھائی ان لوگوں کو سنتوشٹ کریں چلیے جو دھرنے پر بیٹھے لوگ ہیں ان کو سنتوشٹ کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہے تصویروں میں آپ دکھانا چاہیں گے کہ آگے جو سامنے بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے دراصل یہ وہ میوزیم ہے جو حریانہ سرکار کی طرف سے بنایا جا رہا ہے چلیے راستے تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ الگ الگ سیکٹرز میں اس پوری علاقے کو باٹنے کا کام کیا گیا ہے تصویروں میں آپ دکھانا چاہیں گے کہ میوزیم آخر کس طریقے کا ہے جو حجیانہ کی منو سرکار یہاں پر بنانے کا کام کر رہی ہے چلیے جب خدائی کا کام چل رہا ہوتا ہے جب دنیا بھر سے لوگ جو ہے خدائی کو لے کر راکھی گڑی گاؤں میں پہنچتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی پوری دنیا سے آپ اتیاز کے جاننے والے بھی شیششگ اور پروفیسر آتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا اس گاؤں کے سب نوازیوں گروہ آکے ہمیں اتنی بڑی سنسکرتی اور سبتیہ کو سمجھا ہوئے ہیں اور یہ جو سبتیہ اور سنسکرت تو سجونے کا اثر ہے گاؤں والوں کو آ ہے اگر گاؤں والے اس کو نہیں بچاتے تو سرکار کہاں تک پہنچ باتی سرکار والوں کے ساتھ مل کے ہی سرکار نے جو ہنا قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنا چاہیے چلیے مجھے بتائیے کہ یہ جو یہاں پر میوزیم بنایا جا رہا ہے کس طریقے کا میوزیم ہے اور اس کے اندر کیا کچھ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ جو کچھ زمین کے نیچے سے کھوڑا گیا جو کھوڑائی کی گئی تمام وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کو ان کی جانکاری ہے ہاں یہ میں بہت ہی لکی ہوں اصل میں تو یہ میرے دونوں گاؤں بہت لکی ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے کھوڑائی دیکھی اور سبتیہ کو وکسیت ہوتے ہوئے اور ادبا ویوکاس کی سبھی جانکاریاں پرابت کی یہ سبھی بچے بزرگ سب نے دیکھا کی اس میں گاؤں میں کتنی جیسے ہڑپا کھال کے لوگوں نے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی ان لوگوں کی کہ انہوں نے نگر کو پہلے نقصہ بنایا اور پھر نقصے کے ادار پر گاؤں کو بسایا گیا جیسے پورو سے پسچم اتر سے دکھن سمانتر پریماپ کی گھڑیاں چورس مکان اور ڈھکی ہوئی نالیاں اور اتنا بڑی آجل نکاسی پربند آج بھی نہیں ہے اس دوران دیکھنے کو ملا چلیے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ راکھی گڑی کا سچ ہم لگاتار ظاہر کرتے رہیں گے اور بھی تصویریں آپ کو دکھائیں گے اور بھی باتچیت آپ کو سنوائیں گے کہ آخر راکھی گڑی گاؤں کے لوگ کیا بولتے ہیں کیا ہے راکھی گڑی گاؤں کے نیچے اتحاس جو دفن ہے اس کا سچ کیمرمن وشال کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز گاؤں راکھی گڑی ہسار ادھر ہسار کی راکھی گڑی کی زمین کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ حاصل ہے براتت ویڈیو کے مطابق راکھی گڑی کی مٹی کی نیچے دفن آج ہزار سال پرانی سبہتہ دراصل ہڑپا سنسکرٹی سے بھی کافی زیادہ پرانی اتحاس ویڈ پانچ ہزار سال پرانی ہڑپن سنسکرٹی کو دنیا کے سامنے لانے کو بیتاب ہو رہے ہیں ہسار کے راکھی گڑی گاؤں کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا یعنی اتحاس کو زندہ کرنے کی اتحاس ویڈ تیاری کر رہے تھے لیکن گاؤں کے دو سو ایک پریوار دو ٹو کیے انکار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کی زمین اپنے گھر کی زمین اپنے آشیانک کو برباد نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اتحاس انہی کی زمین کے نیچے زندہ ہے اور اسے باہر لانے کی کوشش سے چل رہی ہے گاؤں کے دو سو ایک پریوار اس وقت دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اور راکھی گڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر دو ٹو کیے انکار کیا جا رہا ہے ان پریواروں کی طرف سے ان گاؤں کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ اپنے آشیانوں کو اجڑنے نہیں دیں گے آپ مجھے بتائیے کہ یہ نوٹس کس طریقے کہ ہیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یعنی پوری دنیا میں راکھی گڑی کو ایک الگ پہچان ملی ہے اب گاؤں کو دکھت کیا ہے گاؤں کو دکھت یہ ہے جی اب یہ نوٹس ہمارے کو اجاری کر دیے گئے ہیں مکان اٹھوانے کے لیے جب یہ اتنا اتیازک پرواہنا ماملہ ہے یہاں بتاتے یہ ہوگا وہ کس کام کا ہوگا ہمارے لئے جب ہمارا گاؤں اٹھ جائے گا وہ ہمارے کیا کام آئے گا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ہم یہاں سے ایک مکان بھی لینے نہیں دیں گے اس کے لئے ہم کچھ بھی کر گجریں گے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں مقشہ کے حساب سے پانچ سائٹیں ڈیوائیڈ کی ہیں آپے سائٹ نمبر ایک دو تین اس پہ تار پینسنگ پہلے ہو چکی ہے چار اور پانچ اس میں مکان بنے ہوئے ہیں دونوں گاؤں کے ان کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور کسٹوں میں کیونکہ یہ کٹھے تو سرکار دے گی تو سرکار کو پتا چل جائے گا وہ سوچتے ہیں کسٹوں میں دو دیئے دس دیئے بیس دیئے سو دیئے ایک کے کر کے اور شروعات کر دیں ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے اب آتی ہے چار اور پانچ سائٹ جس پہ مکان بنے ہوئے ہیں اس کو ڈی نوٹی فائی کیوں نہیں کر دیتی سرکار ایک دو تین ہے وہاں خودائی پہلے ہوئی اب بھی کرلو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چار پانچ آب آدھی ہے اس میں ہمیں ایک ایٹ بھی اٹھانے نہیں دیں گے اور یہ ڈی نوٹی فائی ہوا ہے پہلے بھی لالکلہ آنسی شرف ستائش کنار زمین رکھ کے باقی ڈی نوٹی فائی ایک طرح تو سرکار آسیانہ بنانے بات کری ہے ہر آدمی اوچھت دنی بات کری ہے یہاں ہمارے اوپری سچ نہیں جاری ہے ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کا درجہ راکھے گڑی گاؤں کو حاصل ہو چکا ہے یعنی پوری دنیا میں وہ جانکاری جو اب تک دنیا کے سامنے نہیں آئی اسے سامنے لانے کی تیاری ہے آپ کے گھر آپ کے گاؤں آپ کے جو آشیانے ہیں پچاس ساٹھ سال پرانے ہو سکتے ہیں پانچ ہزار سال پرانا اتحاس جب زندہ کرنے کی تیاری ہے آپ بیچ میں آوروڈ کیوں پیدا کر رہے ہیں جساں آوروڈ نہیں کر رہے ہمیں ہمیں تو زمین دی ہوئے ہیں ان کے خودائی بھی چل رہی ہے انہی سو چھانوے سے چل رہی ہے یہ خودائی بیچ میں میرے ٹیم میں بھی کر لی پورو سرپنچوں میں تو اب بھی ہم تو وہ جو خالی جگہ ہے اس میں خودائی کر لو ابھی تو وہ ہی ہے یہ تو انچوں میں میٹروں میں کرتے ہیں خودائی تو بہت کافی جگہ ہے وہ 90 اکڑے خالی پڑی ابھی تو اس کے خودائی کر لو بعد میں اس میں جو افسیش ملتے ہیں وہ سارے گاؤں کے اندر وہ ملیں گے تو یہ جو ہمارا ریاست ہے جو ریاست خالی کروانے کیوں سوچ رہے ہیں پہلے تو ان کو سرکار اگر اچھا محافظہ دینے کے لیے تیار ہے تو ان گھروں کو یہاں سے تھوڑا آگے بہت آنے میں دیکھت کیا ہے سر جو پہلے تو وہ جو خالی زمین ہے اس کی کر لو اگر اس سے زیادہ کوئی ہوتا ہے وہ تو باد کی باتیں ہیں چلیے ساتھ طور سے انکار کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو جگہ ابھی تک خالی دی گئی ہے گاؤں کے لوگوں کی طرف سے خودائی کو لے کر اس پر خودائی کی جائے آپ مجھے بتائیے کی آخر دکت کیا ہے پانچ ہزار سال پرانا جو اتیار ہے وہ سامنے لانے کی تیاری ہو رہی ہے آپ اپنے گھروں کو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں دکت یہ ہے آجی آمین جی ایک مکان پر نیوٹن جانگے ایک ہیٹ نہیں پڑن دیانگے ہمارا پریباری کٹھا ہے ایک گھر کان کان جائے گا ہمارا آمین جو پورا دن دو گھام کٹھے رہے گے رات جینار کٹھے رہو آنگے سر ایسا ہے دیکھئے کہ پرانی سنسکرتی کو زندہ کرنے کے لئے اتیاز کو دکھانے کے لئے اب ہماری جو سنسکرتی آباد ہے بسی بسائی سنسکرتی یہ چیار سو پانچ سو سالوں سے گاؤں بسا ہوا ہے ہمارے یہاں سنسکار جڑے ہوئے ہیں ہمارے پروزوں نیچے بسائے ہیں اس سنسکرتی کو کیسے زندہ سنسکرتی کو کیسے پرانی سنسکرتی کے پیچھے ہم آباد گاؤں کو آپ مجھے بتائیے آخری فیصلہ کیا ہے آخری فیصلہ درنوں گاؤں کا ایک مکان بھی نہیں ٹوٹنے دیں گے اب تک درنوں گاؤں کٹھے درنہ دے رہے ہیں آگے ہویا تو میں اوپر دانے بارہ کھاپ کا تو بارہ کھا سیوگ بھی لیا گیا جتنے سوڑا ستڑا کام ہو یہاں بہت بڑا درنہ تل ہوگا راجنیتک سیوگ بھی لے رہے ہیں نہیں یہ ہمارے دونوں گاؤں کا معاملہ ہے اور ایک ایک آدمی دونوں گاؤں کا ایک ایک آدمی یہاں مطلب ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے چلیے جذبہ قربانی کا ہے دو ٹوک یہ انکار کی کسی بھی حالت میں وہ اپنے آشیانوں کو اجڑنے نہیں دیں گے اتیاز چاہے پانچ ہزار سال پرانا ہو لیکن ان کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی سنسکریتی کو اپنے پیترک جو ان کے گھر ہیں انہیں برباد نہیں اور اسی کو لے کر صاف طور سے ایک دھرنا یہاں پر ورلڈ ہیریٹیج سائٹ راکھی گڑی پر لگا دیا گیا ہے دونوں گاؤں کی لوگ مرنے مارنے کو تیار لیکن صاف یہ انکار کہ وہ اپنی زمین نہیں دیں گے جس زمین پر آشیانے بسے ہیں جس زمین پر ان کے گھر اور جھوپڑے بنے ہیں کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز گاؤں راکھی گڑی حسار تو بات ہو رہی ہے حسار کہ راکھی گڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی تو راکھی گڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر اس وقت خدای کا کام تو نہیں چل رہا لیکن ٹوٹل نیوز کی ٹیم نے اس پورے علاقے کو اپنی کیمرے میں خید کیا ہے کیا کچھ قید ہوا ہے آپ دیکھیں اپنی نظر سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ راکھی گڑی کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں راکھی گڑی کے ٹیلہ نمبر دو میں اور سامنے جو پیر کی مزار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ٹیلہ نمبر تین ہے الگ الگ سیکٹرز میں الگ الگ ٹیلوں میں پورے علاقے کو باٹا گیا ہے لوہی کی بیریکیٹنگ بھی کافی سارا علاقہ کھالی ہے اور دوستو ایک سا زیادہ گھروں کو نوٹیز دیے گئے ہیں کہ وہ یہاں سے اپنے گھروں کو ہٹانے کا کام کریں اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے سالوں سال سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ راکھی گڑی سائٹ کے پاس موجود ان گھروں کو یہاں سے ہٹایا جائے لمبی کا وائد ہے اور اب گاؤں کے لوگ دوٹوک یہ بات کر رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ان آشیانوں کو یہاں سے اجڑنے نہیں دیں گے آپ مجھے بتائیے وزیر سنگ جی یہاں پر موجود تھے آپ مجھے بتائیے کہ خدای کا پورا جو ابھی تک کا سلسلہ چلا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کیا کچھ یہاں سے برامد ہوا ہے کیا کچھ یہاں سے ملا ہے یہاں پہلی بار آرکیلوجی سروف انڈیا نے خدای کی تو پہلی ہی بار میں یہاں اس ٹلی پہ دو نمبر ٹلے پہ سترہ چلے ملی جو پورے ورڈ کے لیے اور پورے آرکیلوجی کے لیے پورے گاؤں کے لیے ایک گھرہ کا ویشے تھا اتنے بھاری ماترہ میں ویشے چیزیں ملنا اور اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کو لکھائی لکھنا پڑنا ہٹپن لوگوں نے ہی چکھایا اس کے بعد کاغیا کی بہت ساری ممیز یہاں سے ملی ہیں پورا کا پورا ایک شمشان گھاٹ یہاں سے برامد ہوا ہے اور پوری ایک ایسی ویوستہ جو ایک آدھونک شہر میں آج دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے بھی دیکھنے کو تھی ہاں جو پانچ ہزار سال پہلے جو نگر نیوزکوں نے بسائے وہ پہلے پری پلان تھے پہلے انہوں نے نقصہ بنایا پھر نگر بنایا اور جو نگر بسائے گئے وہ سمانتر پری ماب کے تھے جیسے اپنا چیش بورڈ ہوتا ہے اور پورا ایک سے پیشم اتر سے دیکھنے سمانتر پری ماب کی گلیاں تھی اور گلیوں کے دونوں طرف نالیاں تھی جو ڈکی ہوئی تھی اتنی بڑیا جل نکاسی یوزنا اور سندر نگر نیوزن کی یوزنا تو آج بھی نہیں ہے اسے یہ بھی کل بار محسوس ہوتا ہمیں وہ سکتا ہے کہ اٹھپن لوگوں کی ہی نے ہم نے نکل کر کے جیسے آج گل کے آچھے آدھونک اڈڈا سیکٹر وغیرہ بسائے ہیں تو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی کوپی کی ہو راکھی گڑی گاؤں کے پور سرپنچ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ دو سو ایک گھروں کو ہٹانے کی جو بات لگاتار چل رہی ہے سالوں سے چل رہی ہے آخر گاؤں کے لوگوں کو اتنی پریشانی کیوں ہے اگر سرکار معافضہ دیتی ہے تو گاؤں کے گھر جو یہاں سے اٹھا کے تھوڑے آگے لے جائے جا سکتے ہیں نہیں سر ایسے نہیں ہوگا جو پرانے یہ خدائی تو چل رہی ہے انہیں کر کے بھی دیکھ لیا اتیاستو نکال لیا اگر میوزیم بن رہا نہیں یہ تو جو انتیاز سے وہ نکل رہے ہیں خدائی سے جو سمان ہے وہ رکھ دے یہاں انتیاز تو خالی جگہ ہے تو خدنے کے لیے ہم نے دے دی تھی اور اس کا بھی ہمیں معافضہ ملنا چیز ہے پنچائتی لینڈ کا بھی ہے انہوں تو ویسے خدائی کر دی اس کے بغیر وہ دیئے ہیں انہوں نے ہر کے لوگ جگہ تو نام میں نہیں ہے زمین یہ تو پنچائتی لینڈ ہیں پنچائت زمین ہیں اور گاؤں کے لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ساری زمین گاؤں کی وہ دے چکی ہیں اور خدائی کے لیے جو کارکرم تھا وہ آگے بڑھایا گیا لیکن کسی طرح کا معافضہ انہیں نہیں دیا گیا آپ گاؤں کے پنچائت یہ مانگ کرتی ہے پور سرپنچ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس زمین جو اس وقت دی گئی تھی یہ پوری زمین اس کا معافضہ دیے جانے کی ضرورت ہے اور پہلے اس میں خدائی کی جائے بعد میں اگر ضرورت ہوگی تو گاؤں کے لوگ دیکھیں گے آپ مجھے بتائیے کی یہاں سے زیادہ تر جو علاقہ وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے پورا کا پورا جو یہ جو علاقہ ہے سائٹ ہے وہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم سب سے اونچی جگہ پر اس وقت موجود ہیں راکھی گڑی گاؤں کی سب سے اونچا ٹیلا آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور تصویر آپ دیکھتے جائیے اسی زمین کے نیچے پانچ ہزار سال پرانا یا کہیں کہ ہڑپن سنسکریتی سے بھی پرانا اتحاس دفن ہے زمین دوز ہے جسے نکالنے کی بہت ضرورت اتحاس بد آج محسوس کر رہے ہیں یہ آبادی آپ دیکھئے یہی وہ مکان ہے جنہیں ہٹانے کے لیے لگاتار نوٹس دے جارہے ہیں سال دوزار تیرہ میں بھی ایسے ہی نوٹس ان تمام گاؤں کے لوگوں کو دیے گئے تھے لیکن ہائی کورٹ کے ایک سٹیک کے بعد وہ قوائے دروگ دی گئی تھی اب ایک بار پھر سے کوشش کی جارہی ہے پورے آبادی کے علاقے کو کھالی کروائے جائے اور یہاں پر زمین کے نیچے پانچ ہزار سال پرانا یا کہیں کہ ہڑپن سنسکرٹی سے بھی پرانا جو اتحاس دفن ہے اسے باہر لانے کی تیاری ہے گاؤں کے لوگ کافی سارے یہاں پر موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ان دھروں کو ہٹانے کے لیے بار بار نوٹس دے رہے ہیں ہٹانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے ہٹانے کے لیے نام موجا کر رہا ہے دکھانا چاہیں گے اپنے دشکوں کو کہ آخر یہ علاقہ کی طریقے کا ہے یہ دیکھئے یہ کھیتی کی زمین ہے اور اس کھیتی کی زمین کے نیچے بھی کافی ساری خدای کی گئی ہے پورا کا پورا ایک شمشان گھاٹ یہاں سے برامت کیا گیا تھا پانچ ہزار سال پورانے شمشان گھاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تمام جو ممیز ہیں وہ یہاں سے نکالنے کا کام کیا گیا جن کی کاربن ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر کتنے ہزار سال پورانے وہ ممیز ہیں اور یہ پورا علاقہ آپ دیکھتے جائیے ہسار کی راکھے گڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کافی سارے ٹیلیں آپ پر موجود ہیں کھیتی کی زمین آپ پر موجود ہیں اور ٹیلوں کے اس وار اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو گاؤں کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ٹیلوں کے اوپر نواز کرتی ہے اور یہی چنوٹی پرشاسن کے لیے کہ کس طریقے سے اس زمین کو خالی کروایا جائے کیونکہ اتحاس وید مانتے ہیں کہ یہ بہت مہتوپون جگہ ہیں اور جلد سے جلد اسے خالی کروایا جانے کی ضرورت ہے چلیے اتحاس کو زندہ کرنے کے لیے اتحاس وید اپنی کوشش کر رہے ہیں گاؤں کی لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آشیانوں کو بچائیں اور ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے ذریعے کس طریقے سے اتحاس کی پریبھاشایاں بدلنے والی ہیں یہ جاننے کی کوشش اتحاس وید کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے کیمرمند وشال کے ساتھ محیش گمار، ٹوٹل نیوز، گاؤں راکھیگڑی، ہسار تو راکھیگڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو دنیا کے نقشے پر لانے کے لیے یہاں پر پچیس کروڑ کے لاغت سے ایک میوزم تیار ہو رہا ہے گراملوں کا ساتھ کیا نائی کی سرکار نے راکھیگڑی گاؤں سے صرف لینے کا کام کیا ہے اور کچھ دیا نہیں بدل رہا ہے تو دنیا بھر سے لوگ ہسار کی راکھیگڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ تک پہنچیں گے یہاں پر زمین کی نیچے زمین دوز اتحاس کو جگزاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سب کچھ راکھیگڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ سے برامت کیا گیا ہے وہ سب کچھ یہاں ایک میوزیم میں رکھا جائے گا منو سرکار پچیس کروڑ کی لاغت سے اس میوزیم کو تیار کروارہی ہے راکھیگڑی گاؤں کی پنچائت نے محض ایک سو پیسٹ روپے میں تیس سالوں کے لیے سوہ پانچ اکڑ زمین اس میوزیم کے لیے دی ہے پورو سرپنچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اب مجھے بتائیے یہ جو میوزیم ہے قریب پچیس کروڑ روپے ستار کی طرف سے دیئے گئے جی سر کتنی زمین آپ لوگوں نے دی سوہ پانچ اکڑ زمین دیئے سار تیس سال کے پٹے پہ ایک سو پیسٹ روپے میں وہ تو ایک روپے ہے ایک اکڑ گا گاؤں کے لوگ اب کیا مانگ کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ مانگ کر رہے ہیں ہم نے تو خدای کے لیے بھی سرکار کو دے دیا سب کچھ ہے میوزیم کے لیے بھی فریمت جگہ دے دی تو وہ ایتیاز تو انہاں نکال لیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ایتیاز کے اندر نکال کیا رہے ہو ہم نے تو جو کچھ سرکار کو دینا تھا سب کچھ دے دیا اور فریمت دے چکے ہیں لیکن سرکار ہمیں دین رہی ہے ہمارے تو مکان نے تو ازارنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا چاہتے ہیں سرکار ہاں ازارنے چیئے ہمارے مکان نہیں پاتنے چیئے چلیے راکھے گھڑی گاؤں کی لوگ پورا سرپنچ یہ کہلے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو زمین خدای کیلئے ضرورت تھی وہ ان کی طرف سے دی گئی قریب ساڑھ تین سو اکڑ جو زمین ہے جہاں پر موجودہ خدای کی جا رہی تھی اس کے علاوہ محض ایک سو پیسٹ روپے میں میوزیم کیلئے زمین دینے کا کام کیا گیا آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر جو یہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے دراصل یہ راکھے گھڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی میوزیم ہے جو تیار کی جا رہی ہے راکھے گھڑی سائٹ سے جو بھی پراتتو مہتو کا جو سامان ہے جو زمین کے نیچے سے نکالا گیا ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر درشت کرنے کا کام کیا جائے گا اور دنیا بھر سے لوگ ہسار کی راکھے گھڑی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ تک آئیں گے یہاں اتیاز کو جاننے سمجھنے اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز گاؤں راکھے گھڑی ہسار